السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فرزندان وعبیدان قدامین حضرت خوضہ شیق برحان الدین غریب رحمت اللہ علیہ و حضرت زرزر بخز دولہ رحمت اللہ علیہ میں پیدا فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی بابا جان حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا عرص علیف نصیب فرمایا سرکار برحام الدین گریب رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی ابتداء ہو چکی ہے الحمدللہ آج رسم چونہ مبارک منایا گیا جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیلی معلومات حاصل کرے گے چونہ مبارک کی رسم میں سب سے پہلے قرآن خانی کی جاتی ہے جس میں تمام خدامین و حفاظ کرام تلاوت قرآن شریف بڑے ہی جوش و فروش سے تلاوت کرتے ہیں عرص کے پاچھو روز درگہ شریف میں قرآن خانی عمل میں آتی ہے اس کے فوری بعد قلس گمت شریف سرکار برحام الدین گریب رحمت اللہ علیہ کو صاف کیا جاتا ہے اس کے لئے خاص مقصوص مسالے ہیں جیسے گیرو پتمبری اور نیمبو ان چیزوں سے قلس مبارک کو اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے اس کے لئے ایک خاص کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جسے ململ کا کپڑا کہا جاتا ہے اس کے بعد خلدباز شریف کے سید برادران کی دستار بندی درگہ شریف حد کلا کی جانب سے کی جاتی ہے اور انہی کے ہاتھوں سے گمت مبارک کا سہرہ بنایا جاتا ہے جس میں ہر قادم و زائرین اپنی طرف سے پھولوں کی گیند بڑے عقیدت سے پیش کرتے ہیں ٹھیک گیارہ وجہ سید برادران اپنے ہاتھوں میں سہرہ مبارک کے تھال سر پر رکھ کر گمت شریف پر چڑھ جاتے ہیں چڑھ کر کلس مبارک پر سہرہ مبارک باواز بلند درش شریف پڑھ کر باندیتے ہیں اور چار چھوٹے کلس مبارک کو بھی سہرہ چڑھایا جاتا ہے جس میں سے ایک مقصود چھوٹی گمت کی نقل محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے گمت شریف کی طرح ہے اس پر بھی سہرہ چڑھایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ہنڈی میں کلس مبارک سے پانی جمع کیا جاتا ہے جو تمام حضرات میں موسری کے پتوں سے تقسیم کیا جاتا ہے جو سبی حضرات بڑے ہی عدب و احترام سے لے کر پیتے ہیں اور اپنے سر وہ چہرے پر ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ فاتحہ خوانی کی ابتدہ ہو جاتی ہے جس میں بڑے ہی عدب سے تمام خدامین اور زائرین محل شریف کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامنے ہی مجاور صاحب فاتحہ چونہ شریف پڑھتے ہیں جس میں خوان شریف کی آیتیں فارسی اردو اشعار وہ القابات کے ساتھ حمد بعد تعالی اور نات رحمت اللی العالمین پڑھی جاتی ہے اور ساتھی خلقہ راشدین و امہات المؤمنین و ام المؤمنین آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شہابہ اکرام اور جمی شہدان و جمی اولیاء اللہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے اور جس میں خاص تذکرہ شجرہ نصب و شجرہ طریقت سرکار حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کیا جاتا ہے اور فاتحہ کا اختدام دعا سلامتی سے ہوتا ہے فاتحہ کے اختدام پر فقراء حضرات نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں جس کا ایک روحانی منظر ہوتا ہے اور سب خدامین ایک دوسرے کو اس شریف کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور مسافہ و گلے ملتے ہیں اور بعد فاتحہ شرنی تقسیم ہوتی ہے جو دشاک کے دروازے پر کی جاتی ہے اور اس کے بعد تمام خدامین حضرات حجرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہوتے ہیں جہاں پر سندل شریف کی رسم کے لیے خدامین حضرات جو سندل مالی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام پیش کرتے ہیں اور پھر ان ناموں میں قرآن دازی کی جاتی ہے جن خوش قسمت خدامین حضرات کی چھٹی نکلتی ہے وہ سندل شریف کے دن سندل مالی کی خدمت انجام دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ سرکار برہان دن غریب رحمت اللہ علیہ کے گمہ شریف کی اطراف میں جتنی مزارے ہیں جیسے فرزندان برہان دن غریب رحمت اللہ علیہ بھانجے صاحب و خادم خاص کاکشاد بخت رحمت اللہ علیہ اور سہن میں جو مزارات ہیں ان پر چونہ چلایا جاتا ہے اور اسی طرح سے چونہ مبارک کی رسم مکمل ہوتی ہے اگلے روز فراش مبارک کی رسم کی جاتی ہے جس کا تفصیلی معلومات ہم اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے اور ایسے ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل زشان برہانی کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کیجئے